اس ملکی ترقیق میں جو سپیڈ پریکر لگا ہوا ہے اور جو لوگ یا مسلط کیے گئے جن کو صرف ہماری پارٹی کو نہیں پورے پاکستان کو خطرہ ہے پاکستان ہم سب کا ہے بعد میں پارٹی آتی ہے اور سب سے پہلے پاکستان آتا ہے اگر پاکستان کی وجود ہو تو ہم سب سیاست بھی کریں گے کوئی بار کونسٹ کا کوئی اپی اے کوئی ہمینے کوئی کیا کیا چیز بنائے گا کوئی وزیر وزیراعظم تو سب سے پہلے ضرور ہے ملک باقی جو ہم دیکھ رہے ہیں بدقسمتی سے اس طرح لوگ مسلط ہوئے کہ ان کی موجودگی سے ملک کو خطرہ ہے سوہ دو سال مرکز میں اور سات سال ایک لوگ کے پی گئے میں سوہ سات سال رولنگ کی اور اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا آپ یہاں دیکھ لیں وہی اس زمانے کی جب نواز شریف صاحب کوئی پی ملین کیا دور تھا اور آج ہر چیز کا موازنہ کریں ہر ایک محاذ پر دیکھیں وہی بارر فورن پالیسی سے شروع کر کے کہ ہم ابھی کہاں سے کہاں تک کڑے وہی جو پہلے سے جو کچھ تا وہ بھی ضائع کر دیا کشمیر سے لے کر سی پیک تک ہر ایک چیز میں ناکامی ناکامی ہر محال پر جتنے دوستیں ہمارے ان کو دشمن بنا دیا باہر تو باہر سے لے کر اندرونی طور پر یا ایک غریب آدمی کا جینہ مشکل کر دیا نالوں نے مشکل سے مشکل تریم کر دیا لوگوں کو فاقہ کشیوں پر مجبور کر دیا ایک طرف روزگار چینہ گیا اور دوسری طرف بے تہاشہ مہنگائی کا توفانہ ہے ہر آدمی جب صبح اڑتا ہے تو اس نال دور میں کبھی کوئی اچھی خبر نہیں سنی صبح اڑتا ہے تو کبھی کہتا ہے آٹھا اتنے مہنگی اس کا تیلا چینی وہی پچاس باہن روپے سے نواز شریف صاحب کی دور سے شروع کر گئے سو روپے کراس کر گئی دالے سبزیاں اور پیٹرول ڈیزل دوائیاں اسی طرح حکومت آئیے میں دل کی باتیں کرتا ہوں میرے ایک دوست سے ان کے دوائیوں کا کام ہے اور ان کی اباؤ آجتاعت کا کام ہے بھی پچاس سال سے چلا رہا ہے اسی دن میرے ساتھ ملے سلام آباد میں ملے گا کیا لگر آپ کی تہربار کا کہتے ہیں سج بتاؤ میں نے کہا آؤ وہی اتنی کمائی جو ہم نے ان دو سالوں میں کیے پچاس سالوں میں نہیں کیے میں نے کہا وہ کس طرح ہمارے ہر ایک کبنی کے اپنی مرضی ہے جو بھی سٹریم لگاتے ہیں سو روپے کی جگہ ہزار روپے کے وہی ڈرڈی پر سٹریم لگاتے ہیں ہیک ہزار روپے پر بکتا ہے وہی لوگ ایجنٹ سے اس کو پیسے دیتے ہیں مزے دیکھ لیں وہ تو غریبات مکلے تو دوائی لینے بھی مشکل ہو گیا کئی ہزار پرسنٹ اضافہ اور اتنے بے غیرت لوگ عمران خان کی قیادت میں کہ خود بھی وہی بات ابھی ختم ہو گئی پہلے ہم کہتے تھے پشٹوں میں چھ بہر بہر خلق سوئی ابھی دو بات ہی ختم ہو گئی نہیں چھ خلق جو بھی کہتے ہیں بائر لوگ جو بھی کہتے ہیں ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے آپ دیکھیں یہ ڈیزل والا سکیزل پیٹرول کا اس کے بعد اتنی دلیلی سے بات کرنا کوئی اور بندہ ہوتا تو کہتے ہیں کہ کیا اس میں جو رکھ ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اتنی دلیلی سے بات کریں کہ پہلے پورے دنیا میں پیٹرول ڈیزل سستے اور پھر اس پر وہ خاموش رہے اچانک سستے کر دیا اور اپنے ایجنٹوں دلالوں کو کہاں کے خواہب کر دیا انہوں نے ساری خواہب کر دی اور وہی ڈیزل اور پیٹرول کے لمبے لمبے لائنے ہمیں دیکھنے میں آئے اور ہم ایک پوری قوم کو مشکل میں ڈال دیا اور پھر رات کو بارہ بجے پر کی دیا کہ پچیس روبے لیٹر مہنگا ہو گیا اور صبح جب آئے تو لائنے بھی ختم ہو اور ہر جگہ پیٹرول بھی دستیاب اور ڈیزل بھی اتنے ڈاکوں اور چوروں کو کہ اس میں لوگ بلینئر ہو گئے عرب پتی ہو گئے وہ پھر بھی یہ بات کرتے ملکی بات کرتے پاکستان کی بات کرتے اور احتساب کی بات کرتے احتساب کی نام کو بالکل شرما کے رکھ دیا اتنی بڑی چینی چور وہ کہتے ہیں کسی کو نہیں چھوڑوں گا یار اپنے گریبان میں دیکھیں ایک رٹہ تقریر آپ نے یاد کیا ہے کنٹینر سے لے کر آج تک وہی بول لے وہ کسی کے نہیں چھوڑوں گا جب آپ پر چینی چوری ثابت ہو گئی آپ پر حد روپے کی چینی چوری ثابت ہو گئی سب کچھ سامنے آگئے آپ سے سوال کر دو ابھی کدھر ہے وہ چینی چور کس کس کو آپ نے پکڑ لیا آپ پر آٹا چوری ثابت ہو گئی جو نے افغانستان کو کتنا آٹا سمگل کیا یا شاٹیل کے باوجود ان آٹا چوروں کا کیا ہوا آپ پر دوائی چوری ثابت ہو گئی ان کا کیا ہوا آپ پر ڈیزل پیٹرول چوری ثابت ہو گئی ان کا کیا ہوا تو کس موسے یہ باتیں کرتا ہو آپ پر وہی بی آر ٹی میں ہر ورپے کرپشن لے کر اور آپ نے ابھی تک عدارت میں سٹے اڈل لیے ہوئے آپ کے اپنی فارن فنڈنگ کیس تو یہ اس سے گاؤنٹ صاحب کے جالیے میں آپ کو چیلنگ کرتا ہو دلیر ہو جائے اور وہی پیش ہو جائے اس کا حساب کتاب دے رہے گی اتنے ڈالر کدھر سے رہے اور کن کن ملکوں نے آپ کو دیئے پی ٹی آئی بنانے کے لیے اور اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے تو اے پھر وہی مسلط کس کی چیز میں میں جاؤ رنبی بات ہے مجھے تو حیرت ہوتی ہے مجھے کوئی ایک شعبہ بتائیں ایک وعدہ بتائیں جو عمران خان نے الیکشن میں کیا ہے اور اس کو پورا کیا ہے ایک ہی وعدہ بتائیں ایک ایک کر کے اپنے تمام وعدوں سے واپس اور پیچھے چلا گیا اور اس قوم کو دن پہ دن تنظر کی طرف لے کے جا رہا ہے پہلے سے منصوبے ختم کر رہا ہے اس نے یا صرف اگر میں ملاکن کی بات کرو تو یا دینے کی بجائے جو پہلے جیب میں تھے وہ بھی واپس لے لیے اگر آپ دیکھتے ہیں چک ترہ سے چتران اور آگے شندورہ اور گرگر تک وہی منصوبہ جو نواز شریف نے دیا تھا اس کو بھی پاکٹ میں ڈال لیا یہ منصوبہ چک ترہ سے لے کر کلام تک اگر نواز شریف نے دیا تھا اور دو سال تین سال پیس ڈی پی میں رہا سروی فیزی بریٹی سب کچھ تیار ہو گئی اس کو بھی ختم کر دیا ابھی کہتے ہیں ہم آدھا بنائیں گے آدھا چھوڑیں گے اور وہی شانگہ بیش آم سے خواز آخیرہ تک ایکسپریس ہوئے جس کا بنیادی مقصد تھا کہ یہ شارٹس روٹ ہے اور پورا ملاکن ڈیویجن سی پیک کا حصہ بن جائے گا یا مستقبل میں ہم ہوں گے نہیں ہوں گے ایک خوشی کا دوائے گا سارے وہی سی پیک کا روٹ یہاں سے لوگ آئیں گے اور آگے جائیں گے وہ اس کو دفن کر دیا پھر کس دلیری سے آگے گا اور یہاں بات بھی کر دے ہو اتنے دلیر لوگ میں نہیں دیکھے جھوٹ بولنے میں اور یوٹرم لینے میں اور اتنے دلیری سے بول دے اگر آج ابھی دو بجے دن کے دوب سب کچھ سورج نکلا ہوا ہے عمران خان اور اس کے وہی ہواری ایجنٹ بولیں گے کہ رات کے دو بجے اس پر ڈڑے رہے دے کہ رات کے دو بجے آپ کیا تھے لوگ کے تھے اس کو جواب دے اس طرح لوگوں کی کیا جواب دے یہ تو بالکل اتنے اپنے جھوٹوں پر ڈڑے ہوئے اتنے جھوٹ بولتے ہیں اور پھر اس کا ڈٹائی سے بولتے ہیں اس پر ہواڑ اسنلی میں جھوٹ اسنلی سے باہر جھوٹ پون سے جھوٹ تو اس ہی جھوٹے کو جس کو نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے اس ٹائم ضرورت ہے آپ کی دوبارہ بھی ضرورت ہے کہ سارے ابھی اس کے باہر آپ نہیں نکلے تو ہم بھی ذمہ دار ہوں گے اس قوم کے کہ دن بہ دن پاکستان کو ایک ڈالر کو دیکھو ایک سو دس روپے سے سو بہتر روپے میں خود تین دموں کے باقی وزیر رہو کیمنٹ کا حصہ رہو کہ بھی ایک روپے ڈالر مہنگا ہوتا وزیر اعظم کامتا تھا کہ اس سے کتنا نقصان ہوگا اگر ڈالر مہنگا ہوگا تو مہنگائی کی تفاہن آ جائے گی ہر چیز مہنگا ہو جائے گا اگر ایک روپے پیٹرول ڈیزر مہنگا ہوتے سمریہ آتی تو وزیر اعظم اور کیپیڈل اتنا ڈرتا تھا کہ اس سے باہر کیا ہوگا لوگ کیا کہیں گے سبسیڈی دے دے پلا کرے اگر ڈس روپے مہنگا ہو جائے بیس روپے مہنگا ہو جائے اس کو بھی پروہ ہی نہیں اس طرح لوگوں کے ساتھ ہمارا سامنا پڑھا ہے تو اس سے نجات دلانے پاکستان آرام سب کا ہے اور اس پاکستان میں دوبارہ خوشالی کا دور لانا ترقی کا دور لانا غریب کا دور لانا یہ پاکستان مسلم لیگ نے بنایا تھا اور اس کی دفاع کرنا بھی مسلم لیگ کی ذمہ داری ہے مسلم لیگوں میں وہ اکیل نے اس کو لیڈ کیا تھا ابھی دوبارہ آپ آپ کی پھر ضرورت ہے کہ وہ کلاہ اس کو لیڈ کرے اور اس سے ناہلوں سے پاکستان کی قاتل ہمارا جہاں جھوٹ جائے بقیم ہے آپ کی یا لوکل ایشیوز کے بارے میرا تمہیں رکھے رہے گی کیا ضرورت ہے آپ سب کو پتہ ہے اور وہی سوشیگر بقیم ہے ہر ایک اپنی ذمہ داری ہے اور پارٹی میں جو بھی بندہ دیلیور کرتا ہے کام کرتا ہے وہ نظر آتا ہے اس کے لیے عوضوں کی بھی ضرورت نہیں پر لگے کہ جو بھی بندہ کام کرتا ہے میں بات بار بار کرتا ہوں کہ کسی کا کام اگر کوئی کہتا ہے میرے کی ہے کسی نے دے گا نہیں تو میں نام نہیں لیتا ہوں مجھے تو وہی نام بھی ملکہ جو بھی سوشیل میڈیا پر کام کرتے ہیں ایک ایک بندے کے اس نے زیادہ کام کیا اس نے کم کیا میں خود دیور کروں اور اس طرح لوگ اسے محبت کرتا ہوں جو کام کرنا وہ جس کے شغل ہو جس کے کام کرے پارٹی کو آگے لے کے لائے لوگوں کو لے کے لائے تو وہی کسی گروہ کاوٹ نہیں ہر ایک بندہ یہ تو میرا ہومڈویجن ہے اور سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حسان ہے جس جگہ ہم جاتے ہیں دلیلی سے بات کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری دور میرے پاس کوئی امتیار آیا اس جن میں تانہ میں کیا لوگ اکٹے ہو گئے وہی تاجیک صاحب اور پر نسان مردک صاحب بیٹھا ہے ان کے میروں میں فاتح ہیتے ہیں ہم جا رہے تھے وہی تھاڑے وہی میں نے مردان سے شرع کیا پر نے لیا Shane پر نے مردان میں بات دوئی پر تانہ والے اکٹے ہو گئے گیا تو میں نے وہی جو کہا تھا اس تانہ میں یہ گےش کس نے لایا لوگ ان کے آپ نے لایا میں نے کہا میں نے سٹارٹ64 اور پھر میں اس نے گیش نہیں کہا میں نے کہا یہ unā کا جب تر کس نے بنایا پر کہتا آپ نے بنایا میں نے کہا آپ کے لئے ناظرہ کا تر کس نے بنایا پر کہت آپ نے بنایا ہے اس طرح کئی چیزیں میں نے کہا یہ گریس ٹیشن کس نے بنایا ہے کہتے ہیں آپ نے بنایا صاحب آپ پاہتے ہیں آپ نے جو رو گیا پر اگر میں دیر گیا تو دیر میں بھی ڈٹ کر بات کی اگر وہ اسے شورو کر کے آپ کے آپ پر دیر سے ہو نیچے ہواڑا یوں چکیاتر نہ ہو اور سارے گریڈ میں نے اپگریڈ کیے میرے دور میں میں نے کہا یہ تیمر گریسے لے کر چترہ تک روڑ وہ یہ کہ میں نے نہیں بنا سکتا اب پوزیشن کہیں میں نے کہے تو ایک روڑ اپنڈ بھی نہیں ہوتا ہے وہ کیا میں نے بنا کر یہ مثال وردک سامنے ہو وہی پر جا کر دیر میں اپتتا کی میں نے کہا یہ اچھے روڑ پر آتے ہو میں نے بنا ہے اگر لواری ٹرن کی بات کرے میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ دا کرتا ہوں اس کا سٹارٹ اپتتا بھی میں نے میرے محط سے ہو گیا وہی دور میں جب میں پہلے وزیر تھا اور اللہ تعالیٰ کے سارے جب نواز شریف صاحب کی دوبارہ دور آئی پیپل پارٹی اور این پی کی دور میں بند رہی ہوئی دوبارہ جب تک جیلس بنا بند آتا تو نواز شریف صاحب نے کہا سارا موٹر رہے میں نے کہا بلکل بننی چاہئے میں نے کہا دوسرہ میرا یہ پرانٹی ڈالے لواری ٹرنل یہی بھی چترال کے عوام بھی انسان کئی کئی مہینے کٹ اپ رہتے دنیا سے اللہ کا حسان ہے اس طرح گئی چیزیں میں یہ بات نہیں کرتا ہوں یہ جگہ ہم جانتے ہیں اللہ نے جب بھی اختیار دیا ہر ایک کیلئے کی اور یہ ہمارا آئندہ بھی سوچے انشاء اللہ کہ پھر بھی جب جب مل جائے ہم نے اس کی بھی پروانی کی دن پر بنے نہیں بنے یار یہی چیزیں میں آپ کی محبت پر ایمان ڈکھتا ہوں اور مجھے سب سے زیادہ آپ کی پیار اور محبتیں ورکروں کی یہ جگہ جاتے اور دل سے پیار دیتے پیرے لئے یہ سب کچھ ہے میرے امیمبری اور وزارت سے زیادہ عزیز ہیں کہ آپ جن سے میرے احترام کرنے اور مجھے پیار دے رہے ہیں میرے یہ سب کچھ ہے میں بھی آپ کی لیکشن پر آتا ہوں روشی انشاء صاحب اس نے جنونوں نے بات کی میں بھی دوبارہ اس کا اس طرح جردل ایک فرم میں اور اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور وہ یہ نئے لوگ پہلی دفعہ ہمارے اس محفل میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو پہلی دفعہ ہیں یہ بار کونسوں کی بات ہوئی اس کی اہمیت کی اور سب کچھ ہے اور الیکشن ہر ایک بننے کا حق ہے یہ میں ایک انٹرس کرتا ہوتا ہے مگر اصل چیز الیکشن میں یہ ہوتا ہے اور ہمارے بھی یہ یہ فرض بنتا ہے کہ کون جی دے گا ہمیں تو سی ڈی چاہیے نا کہ جی دے گا کون اس طرح ہوں میں ادوار یہ سارے ہمارے قابل اطرام میں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس کے میرا نمبر کھم ہے اس کے زیادہ ہے سب کے نمبر اور سارے قابل اطرام میں اور ہر ایک انٹرس کر سکتا ہے مگر پھر وہی سوچ فگر کہ زیادہ اُڑے کس کو ملیں گے انتازے سے تو اسی بنیاد پر اس کا جو یہ تو میں نے آپ بتا دیا کہ یہ بات آپ لوگوں نے جو ٹرانسلیٹ کیے تو اس لیے یہ نہیں ہے یہ تو ویسے ایک ایشو ابھی چلا ہے ایک کنونشن ہم نے اس لیے تو پہلے سے ڈیوتا اور وہی مگر ابھی یہ بات بھی چل رہی ہے وہی جو سوال کے حوالے سے بات ہو گئی واقعی انہوں نے پورا پراسس میں نے پوچھا پوچھا بھی ایک آٹر خاص سے پھر فلاں نے ویٹرا کیا فلاں نے کیا اس کو بلائے گئے پھر آخر میں عزید خان اور حسین علی سے برائے گئے پھر اس نے بھی ویٹرا کر دیا تو ان کا جو اپنا ایک اپنا ایک فارمیڈیز اور طریقہ کارے وہ ہو گیا ہے تو برحال اگر کسی کو اس میں نہیں کہا گیا تو اس کے لیے میں معذرت خواہوں مگر جو ایک فیصلہ ہو جائے تو پھر وہ سب کا فیصلہ ہوتا ہے وہ عزت ابھی حسین علی کے حیرہ جو بھی ہمارا بھی رہا ہمارے ساتھ آباد میں جاہن کی اور بیس ہزاروں بھی صبح ہی سندھی میں لیے ابھی نہیں ہے وہی ہے کراچھی میں وہ بھی ہمارا بھائی ہے تو جو بھی فیصلہ ابھی پھر اسے نہیں لی کہ کوئی نہیں جانتے کہ اسے نہیں لی آ رہا ہے اگر یہاں جیتا لوگ ہمیں جانیں گے یا رہا اور یہ تو میرا ہون ڈویجن ہے تو میں آپ سب سے آپ کی دل میں کسی کی تھوڑا بہت ہو بھی تو میں اس کے لیے معذرت خواہوں اگر آپ کی کسی کنسلٹیشن نہیں بھی یا کیا نہیں بھی سارے مالے قابل طرح میں آپ کی باتیں بھی ٹھیک ہیں میں ایڈ بھی کرتا ہوں کہ آپ سب کو کہنا چاہیے مگر اگر اس طرح نہیں ہوا ہے تو اس کے لیے میں معافی مانتا ہوں معذرت خواہوں ابھی عزت میرا ہے اور اگر آپ اپنے گھر میں اس طرح ہو میں اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں باتیں لوگ پڑھے کرتے یہ اس کا سیراج خانمہ ربوں اس طرح گم شم کی باتیں ہم اس کے ساتھ کرتے ہیں اور یہ یہ دوارو خدس کو اس طرح کرتا ہے تو مجھے کل فون کیا تھا کہ درگئی میں میں نے لوگ برابر کیا پارٹی شان کرنے کیلئے درگئی میں میں نے کہا درگئی چوڑے پاس آخر میں شامل کریں کہ بات اصل آخر میں وہ ہی اپنے براتا ہے نا آپ بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں لوگوں سے پوچھیں کہ آپ کی پولنک سیشن کا کیا آپ اپنی پولنک سیشن کا ریزرٹ کو دے دیں نا جس پولنک سیشن سے آپ بلانس کرتے ہیں اس کا بتا ہے اس میں کتنے اوڈے لیے تھے آخر میں بات یاد رکھاتی ہے پھر یہ بقائم بات رہ جاتے ہیں تو میرا بھی پولنک سیشن بھی ہے نا کہ جب میں بات کرتے ہو تو لوگ کہیں گے کہ آپ کا اپنا کیا حال ہے ہاں وہی تو بتاؤ وہی وہی دے تو وہی آپ سب سے مجھے حقیق بھی ہے اور میں نے معذرت بھی کی اس میں پھر قرآن سوار یا دلائج بھی ضرورتیں جب میرا کہاں غلطی ہوئے تو پھر جب کوئی کہتے ہیں غلطی ہوئے تو معاف کریں آپ سب کی پھر سے مزاریہ کر کسی کے ساتھ نہیں ہوئے تو آج پھر میرا خاتل اور پارڈی کی خاتل بتا ہے کہ تمام جو بھی یہ فیصلہ کرتے ہیں میں ان چیزوں میں میں